میں نے زندگی ہمیشہ بڑے اتدار میں گزاری ہے کہ مجھ میں ایک بیکٹ نہیں کرتا آپ میرے ساتھ رہے دو دن آپ کو خود سپر جا رہے گی اس دن کی کیسے گزاری پولٹیشنز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا سب سے پہلے میں جب اٹھارہ سال کی ہوئی تو میں بس آئی ڈی کارڈ آیا اس پاکستان کا اور پہلے میں اس پاکستان کی شہری ہوں اس کے بعد میں اس روان کی ایک ممبر ہوں اللہ نے یہ عزاز دیا تو ہمارے پر بھی یہ فرق کرتا ہے ہاں بلکل باٹھئے کہ یہ سفید پوچھ طبقہ اور اگر میں کہوں کہ پاکستان سے نیچے جو طبقہ ہے پاکستان کا اس پر اس کا زیادہ فرق پڑتا ہے دیکھیں یہ ملک جتنا آپ کا ہے اتنا میرا ہے جتنا یہ اس ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا ہے اتنا ہی عوام کا ہے اتنا ہی میڈیا کا ہے اتنا ہی اس پاکستان کے اداروں کا ہے اس پاکستان کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے اس سیاست کو بچانے کی کوشش کی جاری ہے اور انشاءاللہ تالہ اس مشکل وقت سے بھی ہم اپنے پاکستان کو نکال لیں ابھی میں نے اس کے بارے میں بات کی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ معاون خصوصی نے واپس بھی کر دیئے اور ان قریب آپ کے سامنے آئے گا کہ مسلمی قنون کے کچھ وزراء ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ وہ تنخواہیں اور مرات نہیں لیں گے وہ کٹ لگائیں گے اپنی چیزوں کے جو معاشی حالت ہے بلکل ہمیں بھی آپ عوام ہی سمجھ لیں کیونکہ یہاں پہ اگر میں کہوں کہ ممبر آف دا پارلیمنٹ جو دو نائنٹین سیونٹی فور کا ایکٹ ہے اس کے بعد آپ دیکھیں تھوڑی بہت اس میں چینجز یا میڈمنٹ آئی ہیں باقی تو وہی ہے روپی جو آپ کا اتنا ڈی ویلیو ہو رہا ہے ہمیں بھی ایفیکٹ پڑھ رہا ہے ہماری بھی تنخواہیں اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی صورت بی بی قابل ذکر نہیں ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمیں مہنگائی کا اثر نہیں ہوتا یا بہت ہی زیادہ اس میں ہے بہت ہی فرق پڑتا ہے عام عوام پہ بھی اور ہم پہ بھی آہ منی بجٹ نہیں ہونا چاہیے ہم بھنگا پوزیشن میمبر بھی یہ کہتے رہے اور ابھی گورنمنٹ کے لائے کے بھی ہم کر رہے ہیں لیکن کچھ تجاویز ہیں جو ہم نے پہلے بھی فلور پہ دی اور ابھی بھی پیش کریں گے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے ان کو ٹیکس نیٹورک میں لے کے آئیں بجائی یہ کہ بار بار ہم ریپیٹیڈلی ملٹیپل ٹیکسز کا بوجھ ان عوام پہ ڈالیں نہیں ہونی نہیں چاہیے لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی پاکستان کی یہ رہی ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ ہوتا ہے ڈیموکرسی اس طرح ٹروڈ ڈیموکرسی ہم نہیں دیکھ سکتے مختلف ابھی جب پارٹی کی مختلف پارٹیز آتی ہیں تو پھر ان کی ریپریزنٹیشن پالیسی میکنگ میں ان کا حصہ شیئر وہ بھی دیکھنا پڑتا ہے تو یہ فگر بڑھتا ہے لیکن آج کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیابینٹ کے میمبرز نے بلا معاوضہ کام کرنے کا بھی اندیا دیا ہے جو کہ میں سمجھتی ہوں ایک پوزیٹیو سٹیپ ہے